السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرنی تھی کہ وزن کیسے کام کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ کو میں یہ بتانا پسند کروں گا کہ میرا وزن سو سے تقریبا زیادہ ہو چکا تھا جب ہنڈر کیجی سے زیادہ ہو گیا تھا تو میں تو بابا جی ارفان الحق صاحب کے ادھیرے پار ہوتا تھا تو سب لوگوں کو میں لکھ لکھے دیتا رہتا تھا کہ وزن کام کرنے کے طریقے کیا ہیں یہ کھانے تو وزن بڑھتا ہے یہ کھانے تو وزن کام ہوتا ہے تو ایک دن میں نے جب ویڈیو لگائی پوری انفارمیشن ساری کٹھی کر کے جویریہ چینل پر جو کہ میری وائف کا چینل ہے جویریہ وائس کے نام سے ہے تو ہم نے اس کے سونف کے لگائی تھی کہ سونف کھانے سے کیا ہوتا ہے سونف کھانے سے جو نظر ٹھیک ہوتی ہے اور سونف کھانے سے ہوتا ہے کہ آپ کا وزن بھی کام ہوتا ہے لیکن یہ جو وزن کام ہونے والی جو بات ہے یہ مجھے شک میں ڈال رہی تھی کہ کیا وزن کام ہوتا ہے کہ نہیں ناظرین میں تقریباً پچھلے بیس دن سے بیس دن سے میں بہت ساری سوف لے کے آ گیا تھا کلوں کے قریب اور میں جب بھی کمپیوٹر پر بیٹھ کے کام کر رہتا ہوں تو ساتھ ساتھ تھوڑ تھوڑا چمائے سے لے کے میں کھاتے رہتا ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی عادت بن گی مجھے اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے اور میں اس کو چباتے رہتا ہوں اور اس کا جو ارک ہے وہ پیتا رہتا ہوں ناظرین حمد اللہ رب العالمین میری جو اینک تھی نظر کی وہ ٹیم کے قریب تھی اور اب وہ دو سے نیچے ہو چکی ہے اب میں موبائل بھی دیکھ سکتا ہوں میسیجز بھی پڑھ سکتا ہوں جبکہ پہلے میں موبائل کے میسیجز غیرہ نہیں پڑھ سکتا تھا بہت مشکل تھا میرے لئے اب میں صرف ریڈنگ کے لئے تاکہ پراپر ریڈ کر سکوں کوئی لفظوں میں غلطی نہ ہو جائے میں صرف آنے کے استعمال کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ اگر بیس دن میں اتنا فرق پڑ گیا ہے تو اگر میں بیس پلس بیس چالیس دن یہی عمل کروں گا تو کتنا ہو جائے گا الحمدلہ نظر ٹھیک ہو رہی ہے ایک نمبر کام ہو گیا ہے اللہ کا احسان ہو گیا مجھ پہ یا رب العزت تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے اور دوسرا میرا وزن گیارہ سے بارہ کیجی کام ہو گیا ہے بارہ آلموسٹ پچھلے بیس دنوں میں بارہ کیجی وزن کام منا کوئی چھوٹی موٹی بات لی ہے میں نے کیا کیا ہے صرف اور صرف سونف کھا رہا ہوں میرے پاس ورزش کرنے کا ٹائم نہیں ہے ٹریڈ میل میں نے منگوائی تھی ٹریڈ میل پہ جڑھنے کا ٹائم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف سونف کھا رہا ہوں کچھ بھی نہیں اب میں ویڈنس تو کوئی لا نہیں سکتا اللہ تعالی کی ذات ہی ہے جو میری اس بات کی مطلب شاہد ہے میرا نام خود بھی شاہد ہی ہے اللہ تعالی کی ذات ہے جو میری گواہ ہے کہ میں نے وزن سونف کھا کھا کے کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے دوسری چیز ایک اور تھوڑی سی کی ہے کہ جہاں میں دو روٹیاں کھاتا تھا اب میں ڈیڈ روٹی کھاتا ہوں یا کبھی کبھی ایک کھا لیتا ہوں وہ بھی میں نے تھوڑا سا کیا ہے لیکن روٹی کھانے سے تو جو ہے وہ نظر ٹھیک نہیں نہ ہوتی روٹی کھانے سے تو صرف کیا ہوتا ہے کہ وزن کام ہوتا ہے لیکن میرا جو وزن ہے باقی کھانا میں نے تقریبا ایسے ہی رکھا ہوا ہے کچھ بھی کام نہیں ہے لیکن اس سونف نے وزن میرا کام کر دیا ہے تو وہ حضرات جو کہ اپنا وزن کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جو حضرات اپنی نظر کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ سونف کھائیے جتنی بھی کھا سکتے ہیں دن میں کوئی مماند نہیں ہے اور جن کوئی نظر کا معاملہ ہے وزن کے ساتھ ساتھ وہ یہ ذکر کرتے رہے ہیں اللہ نور السماوات والارد اور یا نور کا یا نور کا مختصر ہے آپ اس کا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ذکر جتنا مرضی کوئی فکس نہیں ہے سو دفعہ ڈیڑھ سو دفعہ جب بھی آپ کا دل کرے یا نور یا نور یا نور یا نور صبح اٹھیں چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے یا نور اس کا وجد کرتے رہے اور سونف کھاتے رہے انشاءاللہ بے ازناللہ تعالی آپ کی نظر نہ ٹھیک ہوئی تو آپ میرے چینل پر میسج لکھ کے ایک تو مجھے انسابسکرائب کیجئے گا آپ نے یہ کام کرنا ہے انسابسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو ہمیشہ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے دوسرا یہ ہے کہ ساتھ دو تین دھل کرنا تو مجھے جو ایونا کچھ سخت الفاظ بھی ہم میرے لئے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو چیز میں نے خود استعمال کی ہے جس سے مجھے فائدہ ہوا ہے اور ذکر الہید کی تو بات ہی کیا ہے اس لئے ناظرین یہ آپ نے عمل کرنا ہے میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ میں نے خود آج جب بیس دن کے بعد اپنا وزن کیا تو میں حیران ہو گیا اب خوش بھی اور حیران بھی کہ میں نے اور کیا 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 کچھ بھی نہیں کیا یا گاڑی پہ ہوتا ہوں یا موٹسائیکل پہ ہوتا ہوں پیدل بھی میں نہیں چلتا سونف کھانا شروع کر دیجئے اور یقین کیجئے کہ آپ کی جو بلٹ سرکولیشن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اس سے اور کتنے کتنے فائدے ہیں اس کے لئے آپ کے لئے میں ایک اور سونف کی حالی ویڈیو بنا کے لگاؤں گا کہ اس سے کیا کیا فائدے ہوتی ہیں جزاکماللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ